یہ ہے وقت میڈیا اتر پردیش کی علمی و عدبی سرزمی گنڈ انوارا میں پندرہ دسمبر دوہزار اکیس کو عدبی سنگم کے زیر احتمام ایک شاندار آل انڈیا مشاعرے کا انعقاد حاجی منور حسین سابق چیئرمن گنڈ انوارا کی صدارت میں ہوا مشاعرے کا افتتہا محترمہ زاہیدہ سلطان چیئر پرسن سہاور نے کیا شما فروزہ رہے پروفیسر نیرج مشرا چیئرمن پٹیالی وسیم خان پردھان سپانیتا و شارخ راز زلہ پنچائز صدد سے عدبی سنگم کے صدر ہیں ازہر حسین نائب صدر ہیں شاہید پاپولر راشد قریشی و وپن گپتہ پپن سیکیٹری ہیں سلمان انساری اور محمد عدیب مشاعرے کے کنوینر رہے نیک دل خوب سیرت انسان مشہور و معروف شاعر حاشم نومانی تو احمد کمال پروازی کا شیر ہے جس کا حقدار تھا ہم نے اسی حق میں رکھا تیرا خط آیا تو چاندی کے ورخ میں رکھا غم پرستی کی روایت نہیں توڑی ہم نے تیرا آنسو بھی گلابوں کے عرق میں رکھا جب میں جنابی عزم شاکری کا تعارف کرا رہا ہوں تو مجھے یقیناً وہ شاعری یاد آ رہی ہے کہ جو چاندی کے ورخ میں سونے کے ورخ میں رکھی جاتی ہے جس کو عرق غلاب سے لکھا جاتا ہے عزم شاکری نے واقعی نہ صرف اس سرزمین کا بلکہ ہندوستان کا بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ پورے برسغیر کا نام روشن کیا ہے اچھی غزل کے تعلق سے چھ سات کتاب منظر عام پر آ چکی ہیں اور ان کو نہ صرف عوام میں بلکہ خواست میں بھی بہت پسندیدی کی نگاہ سے چنا جاتا ہے وہ ہم سب کے بہت ہی محترم ہیں بہت محبت کرنے والی انسان ایک کتاب ہے ان کی اس کا اجرا بھی اس موقع پر ہونا ہے اب دو منٹ لگیں گے اور وہ جو ہمارے بھائی صاحب فرمائش کر رہے تھے اب ہمارے عزم ہیں وہ موجود ہاں دیکھیں عزم بھائی کا نمبر اب آگیا ہے تو میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں میں نے آپ کو انتظار کرایا لیکن اگر میں عزم بھائی کو پہلے پڑھواتا تو گستاخی ہوتی ان کی شان میں تو تھوڑا انتظار کرنا پڑھتا ہے ہمارے جو معزز شورہ ہیں میز بھائی تو عزم بھائی تو میز بان بھی ہیں آج اور ماشاء اللہ تو حاجی زہور حسن صاحب بھی وہاں بیٹھے ہیں ان سے بھی گزاریشے کے اجرا میں شابل ہوں عزر بھائی سے گزاریشے عزر حسین صاحب جو صدر ہیں عدد کی سنگم کے اچھا میں بھی آ جاتا ہوں کتاب کا نام ہے کیا پتھر بھی ہو گئے دو کتابیں ہیں ان کا اجرا ہو رہا ہے تو یہ خیر محبت ہے ان کی حاشم ہمارے دوست انہوں نے کہا بھی کتاب کا اجرا کرنا ہے تو یہ ان کی بڑی مہربانی بڑی محبت اور پہلی کتاب جب آئی تھی میری تب بھی انہوں نے اجرا کیا تا آپ لوگوں کو یاد ہوگا اسی جگہ پر برف آئی تھی آدھے کی یاد ہے بچوں کو تو یہ ہے کیا پتھر کے ہو گئے ہم اور یہ ایک کتاب ہندھی میں آئی ہے نئے موسموں کی خوشبو یہ مجبوری یہ ہے کہ یہ کتاب میرے پاس نہیں ہے یہ ایمازون پر ملے گی جن لوگوں نے چھاپی ہے انہوں نے مجھے دو چار کتابیں بھیجی ہیں تو وہ میں اپنے کچھ دوستوں کو دے چکا تو اگر یہ کتاب تو میرے پاس بھی بلے گی بہرحال بہت بہت شکریہ آپ کا بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت مبارک بازم بھائی بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ اور انسار بھائی بیٹھے اور بھی بہت سے مجھے اب تک سننے کے لیے بیٹھے ہیں بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ اور میری عمر کے لوگ ہیں اور میرے بچے بھی یہاں بہت ہیں تو یہ سب میرے لیے تین نسل کے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور میں بڑی کشمہ کشمہ ہوں کہ میں کیا شاعری سنا ہوں بہرحال میں ایک مطلعہ آپ کو سناتا ہوں ابھی محترمہ پڑھ کے گئیں تو اس مطلعے میں روشنی کو میں نے علامت بنایا ہے اور یہ مطلعہ ملاحظہ فرمائے ماجد بھائی میں آرے وہ تو ہاں کچھ ایسا سن لو جو نہ سنا ہو کوئی روشنی تھی ابھی یہاں زرہ جل ملا کے چلی گئی کوئی روشنی تھی ابھی یہاں زرہ جل ملا کے چلی گئی کوئی روشنی تھی ابھی یہاں زرہ جل ملا کے چلی گئی میں نظر نہ اس سے ملا سکا میرے ہوش اڑا کے چلی گئی میں نظر نہ اس سے ملا سکا میرے ہوش اڑا کے چلی گئی کوئی روشنی تھی ابھی یہاں زرہ جل ملا کے چلی گئی میں دیا تھا اپنے دیار کا سمات فرمائے چوراہ حضرات میں دیا تھا اپنے دیار کا جو جلا ہوا تھا بسات بھر مدیا تھا اپنے دیار کا جو جلا ہوا تھا بسات بھر میری زندگی نے یہ کیا کیا میری لو بڑھا کے چلی گئی میری زندگی نے یہ کیا کیا میری لو بڑھا کے چلی گئی دو نو مانی تیرا لو بڑھانا عشق لکھا ہی تھا کسی شب نے اوس کی بوند پر ابھی لفظ عشق لکھا ہی تھا کسی شب نے اوس کی بوند پر وہ سبا کے بیس میں آئی اور کئی گل کھلا کے چلی گئی وہ سبا کے بیس میں آئی اور کئی گل کھلا کے چلی گئی میں بہت شکرگزار ہوں اور آج میں نے آزار حسین کی تقریر سنی پہلی بہار ماشاءاللہ یہ ہمارے بچے ہیں تو بڑا اچھا لگا کہ ان کے اندر انہوں نے بڑا اعتماد کے ساتھ بہت اچھی تقریر تو میں ایک غزل سنا دیتا ہوں دوستو بڑا اچھا سن رہے ہیں آپ حضرات میرے بعد میرے مہمان کو ابھی مہین بھائی کو سننا ہے آپ کو اور ماجد بھائی کو تو میں ایک غزل سناوں گا اپنی یہ ایک غزل سنا کے میں اپنی جگہ لوں گا اور اس کے بعد آپ یہ ایمانداری سنیں یہ سنیں پڑھ دی مطلع ملاحظہ فرمائیں ارشاد جی ارشاد ملاحظہ فرمائیں مطلع ملاحظہ فرمائیں بڑی سرد ہیں ہوایں بڑی سرد ہیں ہوایں شب غم پگھل رہی ہے بڑی سرد ہیں ہوایں شب غم پگھل رہی ہے وہ دھوان سا اٹھ رہا ہے کوئی شاہ جل رہی ہے وہ دھوان سا اٹھ رہا ہے کوئی شاہ جل رہی ہے بڑی سرد ہیں ہوایں دوستو ابھی دو سال ہمیں قیامت سے گزرے ہیں اس قیفیت کو میں نے غزل بنائی ہے ملاحظہ فرمائیں اور ایک ایک شخص کی شرکت چاہتا ہوں سنیں سب لوگ کیا بات وہ دھوان سا اٹھ رہا ہے کوئی شاہ جل رہی ہے مجھے ایک لاش کہہ کر نبہہ پانیوں میں سنیے گا مجھے ایک لاش کہہ کر مجھے ایک لاش کہہ کر نبہہ پانیوں میں میرا ہاتھ چھوکے دیکھو میری نبض چل رہی ہے میرا ہاتھ چھوکے دیکھو بہت شکریہ بہت شکریہ میرا ہاتھ چھوکے دیکھو مجھے ایک لاش کہہ کر نبہہ پانیوں میں دوستو آپ نے دیکھا ہوگا یہ خبریں سنی ہوں گی کہ بہت سے زندہ لوگوں کو بہت دیا گیا وہ مرے بھی نہیں تھے میں نے اسی قیفیت کو یہ شیر آپ نے بہت جی لگا کے سنا مجھے بہت اچھا لگا مجھے ایک لاش کہہ کر نبہہ پانیوں میں مجھے ایک لاش کہہ کر نبہہ پانیوں میں میرا ہاتھ چھوکے دیکھو میری نبض چل رہی ہے میرا ہاتھ چھوکے دیکھو اے شیر سنیں ہیں ہزار زخم دل میں مگر اب بھی ہس رہا ہوں ہیں ہزار زخم دل میں مگر اب بھی ہس رہا ہوں میرے دوستوں کو میری یہی بات کھل رہی ہے میرے دوستوں کو میری یہی بات کھل رہی ہے وہ دھوان سا اٹھ رہا ہے کوئی شاخ جل رہی ہے دوستوں غزل میں ایک لفظ میں نے استعمال کیا ہے بہت پرانا لفظ پرانے مکان ہوتے تھے چھوٹے چھوٹے تاک جو ہوتے تھے پرانے مکانوں میں وہ چھوٹے تاک کو تاکچہ کہتے تھے کہا جاتا ہے اردو زبان میں تو میں نے اس لفظ کو استعمال کیا ہے خاص طور سے ملازہ فرما ہے وہ دھوان سا اٹھ رہا ہے کوئی شاخ جل رہی ہے میں یہ کیسے مان جاؤں کہ چراغ بجھ گیا ہے میں یہ کیسے مان جاؤں کہ چراغ بجھ گیا ہے ابھی دل کے تاکچے سے تیری لو نکل رہی ہے وہ دھوان سا اٹھ رہا ہے دوستو یہ شیر پہ مجھے یہ واقعہ سنانا پڑتا ہے اکثر کہ میں یہ شیر سنایا میں نے تو ایک ہمارے دوست ہیں اقبال اشر وہ کہنے لگے کہ یہ شیر ان لوگوں کی نظر کیجئے گا جو دیر سے شادی کرتے ہیں تو وہ شیر سنیں شیر کا مدہ لے گیا اچھا ہے کوئی ایک آدھ ایسا وہ دھوان سا اٹھ رہا ہے کوئی ہاں کوئی شاخ جل رہی ہے سنیے گا میں نے پیڑ روشنی کے ذرا دیر سے لگائے وہ تو پھول پھل رہے ہیں میری عمر ڈھل رہی ہے میں نے پیڑ روشنی کے ذرا دیر سے لگائے وہ تو پھول پھل رہے ہیں میری عمر ڈھل رہی ہے کیا بات ہے یہ بڑا پرانی غزل ہے سنیں میں کچھ شیر سناتا ہوں میں ایک غزل سناتا ہوں سنیں آپ درہ مدہ لے کے سنیں بس پانی میں ہل چلتی 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 آنکھ سے مچھلی او جلتی آنکھ سے مچھلی او جلتی اب یہ شیر سنیں آنکھ سے مچھلی یہ ہی سنانا تھا سنیں بچوں آنکھ سے مچھلی او جلتی رات بلا کی سردی میں آہا رات بلا کی سردی میں رات بلا کی سردی میں یاد تمہاری کمبل تھی یاد تمہاری کمبل تھی دیر سے پہنچا ہے اب تک تھوڑی سے رات بلا کی سردی میں یاد تمہاری کمبل تھی سارے لوگ ادھورے تھے سارے لوگ ادھورے تھے ایک تصویر مکمل تھی واہ ایک تصویر مکمل تھی واہ دوستو ہے ایک مشہرہ ایک مشہرہ ازم صاحب کے نام بورا کریں گے بہت بہت شکریہ دوستو میں نے آپ کو کافی کلام سنا دیا اور میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے دو شورہ جو رہ گئے ہیں پڑ دیجئے کچھ ایک دو چیز اور پڑ دیجئے ہاں ہاں جو فرمائش پوری کر دیجئے دو دو شہر تین تین شہر پڑ دیجئے کیا پتھر کے ہو گئے ہیں میں ایک غزل سن لیں آپ سنے ایک بالکل نئی غزل ہے ایک صاحب کی آواز آئی کہ صاحب کوئی نئی غزل سنائی ہے تو مجھے بہت اچھا لگے گا اگر آپ نئی غزل کی حفاظت فرمائیں آنکھ میں سیلا بکا منظر بنا لیتا ہوں میں کیا کہنا ہے باب ہوں آنکھ میں سیلا بکا منظر بنا ہی بیٹھا ہے زیشان اس دن بریلی سے ہی دونوں میرے بیوی آئے کہنے لگے ہمیں شیر کی داد دینے کے لیے آئے ہیں انہوں نے ایک شیر سنا تو یہ میں ان کی محبت کی داد دیتا ہوں کہ دیکھی کہاں سے آج ان کی بیوی کہاں کیا کرو گے آج تو یہ ان کی محبت ہے یہ یہاں کے میرے بھائی ہیں تو یہ بڑی محبت تھی ان کی اور انہوں نے اس غزل کی فرمائش کی ہے تو انہوں نے ایک شیر سنا تھا وہ سنے مجھے اچھا لگا جے ارشاد پھر وہی پر ریت کا ایک گھر بنا لیتا ہوں آنکھ میں سیلاب کا منظر بنا لیتا ہوں میں زندگی کی راہ میں جب ٹوٹنے لگتے ہیں پاؤں ٹوٹنے لگتے ہیں پاؤں یہ غزل شاید ہے شوراہ جانتی بھی ہر جس میں ہے اور میں توجہ چاہتا ہوں نہیں ہے آپ نے آپ کہیں دوسری کہانی سنا رہے ہیں ہم نے ایک دوسرے کے کان میں تو یہ اچھی بات نہیں ہے میں یہ غزل سنا ہوں بڑی مہربانی ہوگی سب میرے مہمان ہیں سب نے آنکھ میں سیلاب کا منظر بنا لیتا ہوں زندگی کی راہ میں جب ٹوٹنے لگتے ہیں پاؤں زندگی کی راہ میں جب ٹوٹنے لگتے ہیں پاؤں جسم کی تہ کھول کر بستر بنا لیتا ہوں میں آنکھ میں سیلاب کا منظر بنا لیتا ہوں میں پہلے ہم آغوش ہوتا ہوں کسی دیوار سے پھر اسی دیوار میں ایک در بنا لیتا ہوں میں آنکھ میں سیلاب کا منظر بنا لیتا ہوں میں اور دوستو کبھی کبھی در کیسے بنتا ہے یہ دیکھیں گا میں نے سورہ زیادہ تمام سب کی دات چاہتا ہوں آنکھ میں سیلاب کا منظر بنا لیتا ہوں میں روشنی کے سارے دروازوں کو کر لیتا ہوں بند روشنی کے سارے دروازوں کو کر لیتا ہوں بند اپنے اندر ایک ایسا در بنا لیتا ہوں میں آنکھ میں سیلاب کا منظر بنا لیتا ہوں میں دیکھیں گا مستقل رکھتا ہوں ایک تصویر اس کے سامنے مستقل رکھتا ہوں ایک تصویر اس کے سامنے آئینے کو اس طرح پتھر بنا لیتا ہوں میں آنکھ میں سیلاب کا منظر بنا لیتا ہوں میں اور آخری شیر آنکھ میں سیلاب کا منظر بنا لیتا ہوں میں کھیچتا ہوں جنگ کا نقشہ بڑی ترتیب سے بہت خوب نقشہ بڑی ترتیب سے کھیچتا ہوں جنگ کا نقشہ بڑی ترتیب سے ایک کاغذ پر ہزاروں سر بنا لیتا ہوں میں آنکھ میں سیلاب کا بہت دو شکریہ تو یہ تھا دبی سنگم گنڈ نوارا کا ایک شاندار آل انڈیا مشاعرہ امید کرتا ہوں آپ کو پس پسن آئے گا یہ مشاعرے کا ایک ویڈیو نہیں ہے بہت جلد یہ پورا مشاعرہ آپ کے محبوب یوٹیوب چینل وقت میڈیا پر ملے گا آپ کو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے شہر کے آپ کے گاؤں کے مشاعرے ہم کور کریں تو آپ ہم سے کانٹیک کر سکتے ہیں ہمارا کانٹیک اور واتس اپ نمبر ہے ٹرپل لائن سیون سیچ فور زیرو ٹو ایٹ سکس پھر کسی شہر سے کسی اور مشاعرے کو آپ تک پہنچائیں گے میں شفیق خان گنڈ نوارا سے وقت میڈیا کے لیے